ایٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا ہم اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تو وہ کھڑا ہو گئے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری غول سے نہ سنتا رہا تو مجھے انگری سے کہتا ہے from where you are میں فروم پاکستان تو پھر کہا لگا from where in pakistan میں کہا مولتان from where in مولتان میں کہا why are you asking کیوں بوشی کرو کہا آئی آم فرام ملتان ای سمال ٹاؤن طولمبہ اوہ جب طولمبہ گا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں نے کہا آئی آم فرام طولمبہ کہنے لگا آپ اپنی بولی بولی کہنے لگا اتحادہ ساڑی کو جاندہ ہی کوئی نہیں آپ پاپنے بولی بولیے میں کہ بولیے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی عمر اسیدہ اس نے اس کو جا کے بتایا کہ طلمبے کا ایک لڑکا گھٹھو وہ تو آئی شیرنی کی کرا تھا تھا بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک کو ادھر پھینکا ہے جب میرے سامنے والی سیڈ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے کے رہے گا مجھے کہتی پترہ تو تلمبیدہ ہیں جی مسیح جی میں تلمبیدہ ہوں میں تھرپ ہوں جتنے تلمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چگھ مجھے آج تک یاد چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سٹلائٹ ٹاؤن جو اس نے مجھے اپنا اگریس دیا تھا وہ نہیں زندہ مر گیا لیکن تلمبے کے ہندو سونی پتھ شفٹ ہوئے اور سونی پتھ کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ تلمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کچھ یہ تگہ فیملی بھی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی تو سونی پتھ تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی رکی تو میں نے وہ باہر وہ شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کاٹ کہا میں نے کہا ماسی کھاسو ہے کہ پتھرہ سے مسلمان کو لوگ کھان دینے پر تو تلمبے دا ہے تیرے کو لوگ ضرور تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگیں میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو دو ملک بن گیا تو سانو اے چھوٹا جاہائی اس لرام سرو جمعہ آئی 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 چھے میند آئی انہوں لہتے سے نکلے آئیں تو ہر شاہ چھڑتے آگئے تلمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمیداروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھی اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جوتی نہ پائی کہ جوتی پاؤنی ہے تو تلمبے دی پاؤنی نہیں تو پاؤنی نہیں ایک تلمبے کا ہکا ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پاؤنی مر گیا باپ ہمارا مر گیا باپ ہمارا